موسیقی اسلام علیکم شریف شو میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ لوگوں کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں نظر میں رہتے ہو جب تم نظر نہیں آتے یقینی طور پہ یہ خفیہ ہاتھ کا ذکر ہے کہ نظر میں رہتے ہو مگر تم نظر نہیں آتے یہ سر بلاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے سر نور جہاں نے یہاں سے بھیجے وہاں سے لطا جی نے بھیجے یہاں سے میدے حسن صاحب نے بھیجے وہاں سے محمد رفی نے بھیجے یہاں سے ہمارے دوسرے سنگر سے بھیجے احمد عجی نے بھیجے وہاں سے کشور کمار نے بھیجے یہاں سے مالہ بھیجتی رہی مال سے آشہ بھیجتی رہی بڑا سر بھیجاؤں کہ اس سر بلاتے ہیں جب تم نظر نہیں آتے جب تم ادھر نہیں آتے جب تم قریب نہیں آتے تو انتظار تو سب کو ہے پھر عمیتہ بچن کا یہ کہنا کہ آؤ کبڑی کبڑی کھیلے اب عمیتہ بھائی خوف خدا کریں آپ سے اس عمر میں کون کبڑی کبڑی کھیلے آپ اور ہم تو بیٹھ کے کسین لیڈو کھیل لیں گے یا شترنج کھیل لیں گے لیکن کبڑی نہیں کھیلیں گے کبڑی بھی ایک زور آزمائی ہے ایک طاقت کا مظاہرہ ہے طاقت کا مظاہرہ اب نہیں کرنا اب ہم نے محبت کا مظاہرہ کرنا ہے آؤ آؤ پیار پیار کھیلے کبڑی کبڑی نہیں آؤ پیار پیار کھیلے آؤ ایک دوسروں کو سینے سے لگائیں آؤ ایک دوسرے کے غم مٹائیں آؤ ایک دوسرے میں سما جائیں آؤ ایک دوسرے کے گھر آئیں اور جائیں آؤ اس دیوار کو گرائیں آؤ امن کی آشا کا راستہ بنائیں حضورت نظرات امن کی آشا کا ایک راستہ ہمارے جو گیسٹ اس شو میں آنے والے ہیں انہوں نے بھی تلاش کیا ہے اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارا ادارہ ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم اس راستے کو تلاش کر کے رہیں گے لیکن ہمارا ایک راستہ ہے آپ کو سیدھا راستہ دکھانا اور وہ سیدھا راستہ جاتا ہے ہمارے کمرشل کی طرف آئیے کمرشل دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں اور آپ کو ملاتے ہیں آپ آج کے مہمانوں سے امن کی آشا کے پیغام کے ساتھ we'll be right back welcome back after the break خوات نظرات بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک ذکر کیا تھا امن کی آشا کا امن کی آشا کا مطلب یعنی کہ امن کی تمنہ اور امن کی تمنہ کس کو نہیں ہے سب کو ہے اور سب چاہتے ہیں امن ہو سب چاہتے ہیں ہندوستان کے اس پار کی لوگ بھی چاہتے ہیں اس پار کی لوگ بھی چاہتے ہیں پتہ نہیں بیچ میں کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ ہمیں find out کرنے چاہیے تلاش کرنے چاہیے اور پھر ان لوگوں تک ہمیں پہنچ کر ان لوگوں سمجھانا چاہیے کہ بھائی امن کی آشاک اپنے اندر پیدا کرو اور امن کی آشا کا ایک راستہ ہے کہ ہماری بہت اچھی شخصیت نے ڈھونڈا ہے اور کیسے انہوں نے امن کے آشا کو اپنانے کی کوشش کی اور کیسے انہوں نے امن کے چراغ جلانے کی کوشش کی بیٹوین ٹو کنٹریز آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں پاکستان کا بہت بڑا نام ہے پاپ انڈسٹریز میں گلوکاری کے علاوہ انسانی حقوق کے لیے بہت کام کیے پولیو ایوارڈ انہوں نے حاصل کیا اپنی اسی بات کے اوپر اور تعلیم میں کام کر رہے ہیں ستارہ امتیاز تمغہ امتیاز یہ ایوارڈ سے گورنمنٹ انہوں نے نواز چکی ہے باقی باتیں ان کے بارے میں آپ سے کہہ چکا ہوں استقبال کیجئے آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لائیں گے جنہوں نے ایک امن کی آشا کا چراغ جلایا ہے وہ کیا ہے وہ بتائیں گے خود آپ کے سامنے تشریف لائے رہے ہیں جناب جواد احمد جناب محترم جواد احمد صاحب میں آپ کو شریف شو میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ دی سب علیکم اور بڑی آئی فیل آنرٹ کہ میں یہاں بھی آیا ہوں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی بڑا اچھا لگتا ہے شوز میں بھی اور جہاں بھی ملتے ہیں بہت پیار فیل ہوتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے ہمیشہ آپ نے امن کی آشا کا ایک دیپ جلایا ہے جی اگر یہی بات ہندوستان اور پاکستان کے کچھ لوگ مان لیں کہ ہاں بھئی پاکستان میں یہ ہے اور ہندوستان میں یہ ہے تو پھر یہ ان کو بھی آپ کے اور میری طرح دونوں کنٹریز کو پیار ہو جائے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اسی آئیڈیا کو لے کے ہم نے یہ کام کیا ہے جو ہم نے جو فلم بنائی ہے جس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں ورثہ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں جو اتنے عرصے سے ایک نفرت کی دیوار کھڑی ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر ایک کھڑکی کھولی جائے پیار محبت کی تازہ ہوا کے جھونکے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوار گرنی بہت ضروری ہے اور اگر یہ دیوار یہ کلچر وار ہمیں نہیں بنانا چاہیے بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے کلچر میں جا کر کے ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے لوگوں کو اور میں سمجھتا ہوں کہ اندوستان اور پاکستان کی جو عوام ہیں وہ تو بہت ملنا چاہتی ہے لیکن کچھ پالیسی میٹرز ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ نہیں ڈیسائٹ کر سکتی ہے ہم لوگ تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ جتنا جلدی ہو سکے اس مسئلے کو حل کرے اچھا میں تھوڑا ایک چیز ایٹ کرنا چاہوں گا آپ نے جو بات کی ابھی یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے لیکن اس میں مزے کی بات بھی ہے وہ یہ کہ دیکھیں کلچر کو جہاں تک پہنچانے کی بات ہے تو وہ تو پہلے ہی پہنچا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کون سے ایسا گھر ہے جہاں بھی انڈین فلم نہیں دیکھی جاتی جہاں بھی شاروخ خان کو عمیدہ بچن کو عامر خان کو تو اس طرح نہیں لیا جاتا اس طرح ہمارے اپنے ہیں وہ اور کیا ایسے کون سے گھر ہیں جہاں اس طرح ان کے گانے نہیں سنے جاتے اچھا پھر یہ کہ کون سے سینماز ہیں اس پہ پاکستان کے اندر جہاں پہ انڈین فلم نہیں لگی اب کیا رہ گیا ہے اب جانا تو ہمارا رہ گیا ہے کس چیز کی پرداداری رہ گئی ہے ہمیں نہیں جانے دے رہے ہمیں نہیں پہنچا رہے ہیں انہیں یہاں پہنچا لیا ہے وہ آگئے ہیں ہم نے موسٹ ویلکم بھی کر لیا ہے ہمارا کوئی چینل ایسا نہیں ہے جو کہ ان کی کوئی چیز نہ دکھائے اور اسے سکون آ جائے ہاں جی اور میں ہی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جب لوگ پولیسی کی بات کرتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ آپ سب کو چلا رہے ہیں اور جب آپ کے لوگ کوئی اس طرح کا کام کرنا جاتے ہیں جو کہ انڈیا کے ساتھ ملکی کیا جائے تاکہ آپ کے لوگ وہاں پہ پہنچیں جس طرح وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ کے لوگ وہاں پہنچ کے کام کرے تو اس کو اپوز کیا جاتا ہے جس کے لیے میں تو میری لیے تو نہایت یہ حیران کون بات ہے نہیں نہیں کرنا نہیں چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے میڈیا کے اوپر اس بات کے اوپر تو میں اپنے پاکستان کے میڈیا کو پیپر میڈیا اور اپنا الیکٹرونک میڈیا دونوں کو میں سلیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم یہ بہت اچھا شروع کیا ہوا ہے ہندوستان کو یہ احساس دلا رہے ہیں بار بار کہ جتنی سپیس ہم دے رہے ہیں اپنے میڈیا میں آپ کو کوریج کر رہے ہیں آپ کو کورپ کر رہے ہیں اتنا تو میرے خیال ہے آپ کو بھی تھوڑا کم کر رہے ہیں لیکن آپ کم از کم پاکستان کے آرٹسٹوں کو اس کے کلچر کو اس کے ایکٹیویٹیز کو آپ کریں اتنی گنجائش ہندوستان کو بھی اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے جتنی ہم نے کر لی ہے ہمارے لوگوں نے کر لی ہے اتنی ان کے آرڈینس کو بھی کرنی چاہیے میں بڑا خوش ہوا ہوں ابھی میں ابھی دو دن پہلے واپس آیا ہوں میں انڈیا سے اور مبارک ہو آپ کو آپ واپس آگئے شویب کو تو واپس نہیں آنا دیا اس کے دور وجہ ہے نا تو پبلیسیٹی کیمپین وہاں بھی ہو رہی تھی ہماری فلم کی تو آپ بلیو کیجئے جس طرح یہاں پر جنگ یا نیوز یا اس طرح کی اور پبلیکیشن جتنی میں ہیں جنگ گروپ کی اس کے اندر ہم ایڈز دیکھتے ہیں ہماری فلم کے ورثہ کے بلکل اسی طرح ٹائمز آف انڈیا کے اندر اتتے اتے بڑے ایڈز میں نے اپنی فلم کے دیکھے ہیں اور اتنا بڑا دل ہوا ہے کیونکہ جس طرح ہم پبلیسیٹی کر رہے ہیں یہاں پر وہ بھی اسی فلم کی اور ایک بات میں بتا ہوں یہاں پر بیٹھے وہ لوگوں کو بھی اور جو اسے سن رہے ہیں ہمیں اور آپ کا پروگرام تو اتنا پاپولر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہر طرف چلی جائے سب لوگوں کا پتہ چل جائے کہ ہم تو صرف پاکستان میں یہ فلم لگا رہے ہیں ورثہ انڈیا اس کو انڈیا کے اندر اور اسٹیلیا میں کینڈا میں امریکہ میں انگلینڈ میں یورپ میں میڈلیس میں ہر جگہ لگا رہا ہے انڈیا لگا رہا ہے ہم نہیں لگا رہے ہمیں حالا کیونکہ ہمارے پاس سے ایکچلی میں بتا ہوں ہم نے کیا کیا اتنا عرصہ ہمارا ملک ماشاءاللہ قائم دائم اللہ سے ہزاروں سال قائم رکھے ہم نے اپنی فلم کی مارکٹنگ پروپر کی نہیں اپنے دنیا کے اندر ہمارے کوئی لنکس ہی نہیں ہیں ہم میرے اپنے ڈرامے پوری دنیا میں ریلیز ہوئے لیکن گورنمنٹ نے اس کو کوئی پوچھ نہیں کیا اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا ورنہ ہم اس سے بہت گیم کر سکتے تھے عمر صاحب آپ کے ڈراماز کے بارے میں میں یہاں بھی لوگ بیٹھے جو میں ان کو بھی بتاتا ہوں اور جو پورے ناظرین پاکستان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر بات ہو جائے اس شوپے تو سارا دن گزر جائے گا عمر صاحب کے ڈراماز جو ہیں وہ آمیر خان شارو خان کے فیوری ڈراماز ہیں مطلب وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور وہ ان سے جب ملتے ہیں تو وہ ان کو ڈھونڈ کے ملتے ہیں کہ کس طریقے سے نظر آ جائیں گے وہ صاحب جگر ہے یہ مجھے مطلب ہے اللہ کا شکر ہے یہ تو ایک اللہ کے احساناتوں میں سے احسانات ہیں کہ وہ ہم پہ کرام ہے اس کا بات یہ ہے کہ اب ہم اس وقت اس جگہ پہ کھڑیں گے کہ جہاں پہ ہم انڈسٹری کو آگے لے کے جانا ہے اب ہمارا بنیادی فرص کیا ہونا چاہیے کہ جیسے میں نے شارو خان کی فلم کے بارے میں بڑا میں نے پوزیٹیو لی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ شارو خان نے جو فلم بنائی تھی مائن ایمیس خان وہ فلم نہیں ہے وہ ایکچولی اس نے پوری امت مسلمہ کا ایک مقدمہ لڑا ہے جو دنیا کے مسلمانوں کو جس طرح دہشتگرد کہا گیا شارو خان نے ایسا سکرپ لکھوایا کہ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا کہ we are not terrorists یہ بہت خوبصورت بات تھی میں آپ کی فلم کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ناظرین سے اور کیمرے کے ثروع کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے خواتین ادرات میں نے 92 میں ایک فلم بنائی تھی چار سو ویس وہ فلم انڈسٹریوں پر بڑا عجیب و غریب وقت تھا سوشل موویز نہیں بن رہی تھی تو ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی اور ہماری ویڈیو کی آڈینس باہر آئے تھی آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں میں آپ سے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ایک سوال کر رہا ہوں کیا آپ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر ایک ایک آدمی گھر کی فیملی میں سے دو آدمی بھی باہر نکلے اور یہ فلم اس لیے دیکھ لے کہ یہ انڈیا پاکستان کی آپس میں ایک کارڈینیشن ہے ہمیں بھی یہ بتانا ہے کہ یار ہمارے وطن کے لوگ بھی اتنے ہی وطن پرست ہیں اتنے ہی اپنی فلم انڈسٹری کو رکھنا چاہتے ہیں اوپر اور ہمارے لوگوں نے جن لوگوں نے یہ فلم بنائی ہے جواز صاحب اس کے ایک پروڈیسر ہیں ایک پروڈیسر اس کے جو ہیں ڈاکٹر امانولا خان صاحب ہے ڈاکٹر امانولا خان وہ نام ہے خواتین حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے شہر ڈیلس کے اندر انہوں نے کینسر کا ایک ہسپیٹل بنایا ہوا ہے وہ پاکستانی ہے اور انہوں نے کینسر ہسپیٹل کا نام اپنی اس پیشنٹ کے پر رکھا ہے جس کا انہوں نے آپریٹ کیا اور وہ سروائیو کر گئی اور وہ زندہ ہیں ان کے نام پہ وہ ہسپیٹل ہے اور جب میں ڈیلس کیا تھا بھی پچھلے چار مہینے پہلے میں نے وہاں ڈیلس میں ایک اپنا ماں ہسپیٹل کے لیے میں نے وہاں پہ ایک اپنا فنڈیزنگ شو کیا تھا ڈینر کیا تھا جس نے شارک جو ہے وہاں پہ انہوں نے کیا تھا اور ڈکٹر ماللہ خان صاحب وہاں تشریف لائے تھے انہوں نے وہاں مجھے انوائٹ کیا دوسرے دن اپنے ہسپیٹل اور میں چلا گیا تو وہاں انہوں نے بہت سارے ڈاکٹرز جمع کیے ہوئے تھے انہوں نے مجھے ڈونیشنز کے چیکس دیئے اور بلیف کریں وہ بہت بڑی رقم تھی جو مجھے چیک دیئے اور میں ان کا بہت مشکور ہوں وہ اس کے پروڈیسریں جواز صاحب ہیں اور وکرم خکر وکرم خکر صاحب جواز احمد نے ایک بڑی خوبصورت پہل کیے ایک ورسہ اور یہ ورسہ ہمیشہ جواز احمد کا ورسہ رہے گا کہ انہوں نے ایسے برے حالات میں ایک فلم لاکر کے پاکستان کی مارکٹ کو ایک طریقے سے ایک نئی شروعات دیئے ایک دیب جلایا ہے ایک امن کی آشا ہے خدا کرے کہ یہ آشا پوری ہو جائے جواز صاحب آپ کے بارے میں بھی کچھ بات ہو جانا فلم کا سبجیک چلتا ہی رہے گا کب پیدا ہوئا تھا یہ اتنا ہمدرد محبت والا انسان میں جی 1960s کے آخر میں 1967 میں لبرا آپ کا سٹار بن گیا 29 سبنبر ویسے بسیکلی آپ میکنیکل انجینر ہیں اور والدین آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ پیرنٹس ہیں اور سب آپ لوگ جو ہیں ایڈوکیشن سے ہی آپ کی وابستگی ہے پھر یہ جواد احمد کیسے ایک گٹار اور لمبے بال اور وہ جوپیٹر اور گروپ پھر پڑے کیوں تھے آپ کیوں اتنے پیسے زائے کیا میں اپنے آپ کو ایک لفظ میں بیان کروں تو میں ایک انقلابی ہوں ہنڈر پرسنٹ اور میں نے یہ جو بھی کام کی ہیں پہلے میں کریٹ کھیلتا تھا فرسٹ کلاس کھیلتا تھا کریٹر میں نے پھر اپنی اوٹسی کی کی میرے ساتھ بہت سے ٹیکس پلیز ہیں جو کھیلے ہوئے ہیں جو ہم ٹروفیز یا جو اس وقت بڑی بڑی میچ فکسنگ کر رہے ہیں بعد میں میں نے میوزک اس لیے کیا آپ کو سچ بتاؤں میں نے سوچا کہ میں نے مشہور ہونا ہے کس طرح ہوں گا کیونکہ نہ تو میں کسی جاگیردار کا پیٹھا ہوں نہ میں کسی انڈیسلسٹ کا نہ میں کسی جینل کا پیٹھا ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ کس طرح ہوگا تو پھر میں نے میوزک کو چھونا مجھے لگا کہ اتنے بہت سے لڑکے ہیں میرے سامنے جن کو گانا میری طرح نہیں آتا وہ ہیٹ ہو گئے ہیں اب وہ سٹارز بن گئے ہیں تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں آپ کو ایزی لگا کیونکہ اتنا گانا تو میں بھی کھا سکتا ہوں تو میں نے سوچا یہ ایک اچھا آسان کام آسان کام ہے یہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اللہ نے تو آپ کے لئے منتخب کر کے رکھا ہوا تھا کہ شورت آپ کی اس میں ہے دیکھیں بات ہے ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر پاتے کہ ہمارا رجز رکھا ہوا کہاں ہے اس میں برسوں لگل جاتے ہیں اور یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو رائٹ ٹائم کے اوپر آپ نے رائٹ ڈیسیجن لیا ابھی بہت وقت نکلا نہیں تھا آپ کا ابھی وہ ہٹ ہوئے پہلا سانگ آپ کا ایسے ہوا پہلا سانگ میں نے کیا وہ ہٹ ہوا پھر اللہ میرے دل کیا درست سے میں نے سٹارٹ کیا تھا لیکن سیکنڈ سانگ جو تھا وہ کہن دی یہ سہیاں میں تیری ہیں یار یہ کون لڑکی کہتی ہے میں سہیاں تیری ہیں یہ مجھ سے بھی کہہ کے گئے کہ سہیاں میں تیری ہیں میں کہا میں نو پہنتے رہے دوبار نہیں آگا اللہ میرے دل وہاں ایک نو کندے ازاہ تر گانے آپ خود لکھتے ہیں یہ سہیاں میں کہندیاں میں تیری ہیں یہ میں نے خود لکھا تھا اس کے علاوہ آپ کے جتنے آل بمز ہیں تین آل بمز کے آج تین آل بمز میں نے نائنٹی پرسینٹ گانے خود لکھے ہیں خود لکھے ہیں میری فلم کے جو گانے ہیں نا وہ لکھے ہیں احمد انیس نے اچھا تو پھر رہت نے جو گانا گیا ہے نہیں وہ تو انہوں نےی کھایا ہے نہیں گایا انہوں نے یہ گتاب نے گایا ہے اس میں وہ بھی چل رہا ہے پرومو میں میں نے جی آپ نے کون سے گایا ہے میں نے تین سانگس گایا ہیں جی اچھا اور رہت صاحب نے تو ایک گانا گایا ہے اور کیوں کہ ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک گانا بھی بہت ہے کیونکہ میں ان کو لینا اس لیے جاتا تھا کیونکہ انڈیا میں راحت فترلی خان اس وقت ان کا کریز ہے بہت بہت ہی زیادہ اور ہمارے کے لیے بڑی فقر کی بات ہے بہت فقر کی بات ہے نسف فترلی خان کے بعد وہ آدمی انہوں نے جا کے وہاں بڑا نام پیدا گیا اور بہت اچھے ہٹ گانے انہوں نے بڑی ہٹ فلموں میں آئے آپ نے بڑی سمجھداری کری انہوں کے گانے کو رکھ کے اتنا لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اور فلم کا کیا ہوگا فلم تو آپ کی ہٹ ہے میرا خیال ہے کہ آج شاید یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہٹ ہو جائیں کیونکہ آپ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں نہیں نہیں آپ سے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں پاکستان کے سینما سے پیار کرتا ہوں انڈسٹری سے پیار کرتا ہوں میری تمنہ ہے کہ یہ آپ کی ہٹ نہیں ہوگی بلکہ فلم انڈسٹری کو ایک نیا راستہ مل جائے گا کھل جائے گا راستہ ہمارے بے شمار ٹیکنیشن بھی روزگار ہیں اور اگر ہمارے یہ ٹی وی چینل نہ ہوتے تو بیچاروں کا گزر بزر بہت مشکل ہو جاتا لیکن مجھے ایک چیز پر پریشانی ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی جو سینما ہاؤس جو ہیں وہ آٹھ بجے جو ہے نا وہ بند کر دی جائے گی میں تو بڑا حیران ہوں جی مجھے بلکل توقع نہیں ہے میں ابھی بھی میری خوش فہمی یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے لیکن لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ایسا کر رہی ہے دو چیزیں بڑی حیران کن ہیں ایک ایک 65% وہ ٹیکس لگا رہے ہیں ان فلمز میں جو کہ پاکستانی نہیں ہیں جو ہی پورٹ ہو رہی ہیں اور پھر ساتھ یہ جو آٹھ بجے والی بات ہے اگر تو اس کا نتیجہ ان کو نہیں پتا کہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ جتنا سینماز ابھی بن گئے ہیں دوبارہ بچارے دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں لوگوں نے سینماز بنا کے پھر میں لگانی شروع کی ہیں وہ دوبارہ سینماز گرا کے یا ان کو چینج کر کے پلازاز میں دوبارہ بنا دیا جائے گا کوئی جو انہوں نے کیا پہلے سارے سینما ٹوڑ گئے تو بات میں میں ریکوست کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے کہ آپ کوئی ایسا ٹائم تو رکھیں کہ کم از کم دو شو ہوتے ہیں اور اتوار کو تین تو ہو جائیں آپ اگر آٹھ بجے کا ٹائم دیں گے آٹھ بجے تو ایک ہی شو ہو سکے گا تین بجے والا شو شروع چار بجے ہوتا ہے یا اتوار کو شو دو سکیں گے یا اتوار کو دو شو ہو سکتے ہیں بس تو ہم تو پنجاب گورنمنٹ سے بلکہ تاری سرکار سے فیڈل گورنمنٹ سے میں ریکوست کرتا ہوں کہ میری آواز کوئی اتنی بڑی آواز نہیں ہے میں اتنا بڑا کوئی آدمی نہیں ہوں میں بھی آپ کی رہائے میں رہنے والا چھوڑا تھا انسان ہوں لیکن ایک آدمی نے اتنی ایفرٹ کر کے ایک فلم بنائی ہے فلمیں آپ کو پتا ہے آپ کے انڈسٹری میں نہیں بن رہی ہیں جواد احمد گئے آسٹریلیا انہوں نے کارڈینیٹ کیا کینیڈا کیا پاکستان کیا انڈیا کیا یہ ساری چیزوں کو انہوں نے کارڈینیٹ کر کے ظاہرے فائننس ارنج کیے پھر آرٹس ارنج کیے پھر ان کی ڈیٹس لیں اور یہ ساری ایفرٹ کر کے وہ جب ایک فلم بنا لیتے ہیں تو آپ آٹھ بجے کا آخری ٹائم دے دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنی انڈسٹری کو مار دیں گے اور جو لوگ آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کی رسپانسیبیلیٹی ہیں ان کو روزگار فرام کرنا اگر ان کو فرام کیا جا رہا ہے تو ان کو ماریے مت ایک آدھا گھنٹہ جہاں اتنی تباہی بربادی بجلی کی پھیلی ہوئی ہے اگر ایک آدھا گھنٹہ کہیں سے کم کر کے فلم انڈسٹری کے لیے نکال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں جواد احمد کی اس کوشش کو کیونکہ جواد ملک کی سطح پر بہت کام کرتے ہیں تو ان کو اس سوشل ورک کی بنیاد پر کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں تو ان کو اتنا مارجن دیں اسپیشل گرانٹ کریں ان کو کہ بھئی آپ کی فلم کی وجہ سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اس سے بھی بڑی بات میں سمجھتا ہوں ایک ہے سنما کے حوالے سے عمر صاحب یہ جو انڈیا ہے یا امریکہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کتنے لوگ ہیں جو انڈیا کے بھی گئے ہیں یا کبھی جن کو ایسے جانے کے اتفاق ہوا ہے لیکن لوگ ان کو ان کے فلم اور سنما کے ثروع جانتے ہیں سر انڈیا کی فلم انڈسٹری نکال دے ہندوستان میں سے باقی کیا رہ جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر اور یو ایسے کے اندر دونوں کے اندر اتنے زیادہ سوپیں ہیں سٹیٹس ہیں اور ہر ایک کی اپنی زمان ہے ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ رینزین ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو پیغام دیتے ہیں کہ بینگ ان انڈین یا بینگ ان امریکن وہ جو ایک پیٹریوٹیزم کا نیشنلزم کا پیغام دیتے ہیں وہ آپ دیکھیں کتنا سٹرونگ دیتے ہیں صرف اپنے سینما کے درو تو یہ سینما پاکستان کا ہونا بڑا ہونا اور اس کا فعال ہونا سٹرونگ ہونا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان جو آپ تشخص ہیں جو آپ بتاتے ہیں لوگوں کو وہ سینما کے درو سب سے بھرپور طریقے سے کیا جا سکتا ہے آپ یہ بتائیے کہ اس میں ہے کون کون فلم اس میں جی پاکستان سے جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہیروین جو ہیں مہرین راہیل ہیں مہرین راہیل بہت ساری ہمارے ٹی وی سیرلز میں ڈراموں میں اور سب سے ادھا کمرشلز بہت اچھے کی ہیں انہوں نے بہت ہی بہت ہی اچھا فیس ہے ماشاءاللہ مجھے لگا تھا کہ یہ ایروین کے طور پر بہت اچھی لگیں گے فلم کے اندر اور نمان اجاز ہمارے ویٹرین اتنے بڑے ایکٹر ہیں بہت اچھے آجاز نمان اجاز ہیں اس میں بہت پیارا آٹریس ہیں کامل جیت کامل جیت آپ کے تو سارے دوست ہیں سب میرے بہت اچھے جانے والے جن کے آپ نام لیں آمن ڈھلی وال ہے اور پرنا شرما ہے لیکن اور صاحب اس کی سب سے مزدار بات یہ ہے اس فلم کی کہ اس کا ٹوٹل میوزک میرا ہے پاکستانی ہے اور ہم نے جب میوزک بنا لیا تھا ہم نے صرف ان کی دو وائسز لی تھی ابھی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس کا میوزک ڈیریکٹر کون ہے خیر آپ خود ہی بتا رہا بتائیے آجاز میوزک تو میں نہیں دیا جی آپ نے میوزک دیا اس پکچر کا اس نے میوزک ڈیریکٹر لیکن اس سے سب سے مزدار کی بات ہے کہ ہم نے آپ طور پر سنتے ہیں کہ فلم بن دیا پاکستان میں اس کا میوزک بھی پاکستان میں بند ہے لیکن مکس کرنے کے لیے انڈیا جلے جاتے ہیں یا ان کے سنگر سے گوا لیتے ہیں ہم نے ان کے سنگر سے دو سے گوایا ہے ریجا شرما اور کرشنا لیکن یہاں سے رات ودلی خان نے گایا ہے میں نے گایا ہے فواد احمد نے گایا ہے فراہ نے گایا ہے سائر علی بگا نے گایا تو اتنے سارے لوگوں نے گایا لیکن سب سے مزدگی بات ہے کہ ہم نے اس میوزک کو یہاں ریکارڈ کیا یہاں پر اس کو ارینج کیا یہاں پر ہی اس کی میکسنگ کی ہم نے کسی بھی حوالے سے اس میں انڈیا کی انپورٹ نہیں لی سارا میوزک ہم نے بنا کے ان کو سیڈی پہ دیا اور انہوں نے اسی طرح پوری دنیا میں ریلیس کیا بیری نائس بیری نائس بیری نائس آپ جاتے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ اب تک کتنی فلموں کا میوزک دے چکے ہیں اب تک جی تین فلم کا دیا ہے اصل میں میں چونکہ پاپ آرٹس کے طور پر جانا جاتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاپ میوزک کرتا ہے لیکن میں نے موسیٰ خان کا جب شان اپنی پہلی فلم پروڈیوز کر رہے تھے موسیٰ خان تو اس کا میوزک میں نے دیا تھا انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ اس کا میرا میوزک دیں دوسری فلم جو تھی وہ بھی ایک مائل سٹرون تھا وہ پہلی فلم تھی پاکستانی جو کہ انڈیا میں شوٹ ہوئی تھی ساری جا کے کالٹی اس کی بہتر تھی میں ایک دن لوٹ کر آوں گا جس سے مجھے بڑے خوشی ہوئی تھی میں نے آشا بھوسلے کے ساتھ ان کا میں بہت خوش وہ لیجنڈ ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی ان کے ساتھ گا کے سنیدی جوہان کے ساتھ الکا یاگنے کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے اس میں گایا تھا ماشا لائے وہی سے سٹارٹ ہوا تھا میرا انڈیا کے ساتھ میں ایک دن لوٹ کر آوں گا میں ایک دن لوٹ کر آوں گا یہ جاوید فائل صاحب اس کی ڈائریکٹر تھے امائیو سعید بھی اس پر خلم میں تھے یہ امائیو سعید اس کے ہیرو تھے ہیرو اس کے امائیو سعید تھے اور تیسری فلم یہ ہے تیسری فلم ورسا ہے ورسا جس کی اپنے میزک دی ہے ہمیں اس بات کو پروف کرنا ہے کہ ہم اپنے فلم سے اپنے لوگوں سے اپنے ان ٹیلنٹیڈ لوگوں سے جو دنیا کے دوسرے ٹیلنٹیڈ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور اس میں سے اپنی شناک نکالتے ہیں ہمیں سنما اس پر ضرور جانا ہے ورسا دیکھنے کے لیے ابھی مت جائے گا ابھی یہی رہیے گا لیکن میں ابھی کچھ لمحے کے لیے غائب ہونا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری مجبوریاں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنے چینل کے ساتھ ہیں اور چینل پکار پکار کے کہہ رہا ہے بے درد زمانے بریک لے بریک لے تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک خوضا نرات گفتگو ہو رہی تھی جواد احمد صاحب سے اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیو نیٹ ورک جیو جو چینل ہے اس کی ایک اچھی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی فلموں کو پرموٹ کرتے ہیں جو کسی خاص ایشو و مقصد کے لیے بنائی جائے ورسہ میں ایک اور خوبصورت چیز ہے اور میں خیال ہے اس سے پہلے شاید یہ خیال کسی کو نہیں آیا گو کے کمرشل جو چلتے ہیں ٹیلیویجن پر اور ایڈز جو ہوتے ہیں ان میں انہیں دیکھ کر آپ بلیف کریں بہت سے لوگ سوچ سکتے تھے سوچا ہوگا ہو سکتا ہے اپروچ ایزی نہ ہو سکتا ہے کوئیسا کنیکشن نہ ملا ہو لیکن وہ اسکرین پر اتنی خوبصورت لگی ہے اتنی خوبصورت لگی ہے ویسے تو عام زندگی بہت خوبصورت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں میں نے جب مسٹر چار سو بیس بنائی تھی تو میں نے روبی نیازی کو انٹریوز کیا تو وہ بڑی کامیاب ہوئی تھی اور میں ایسا ہی دیکھ رہا ہوں کہ جواد احمد انٹریوز کر رہے ہیں جنہیں وہ اتنی ہی کامیاب ہوں گی آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتی ہے مہرین راہے اسلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو شریف شو میں تینکیو سو مچ کیسا لگا آپ کو یہ تو ٹیلی ویجن پر تو آپ کام کرتی ہیں وہ سارے آپ نے کمرشلز بھی کیے اور بڑے ہٹ کمرشلز ہیں یہ کیسا لگا آپ کو فلم کا یہ بلکل ایک نیا تجربہ ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے لیے ایک سکرین اور ایک کیامرا ہوتا ہے فلم کا وہ بھی ایک ٹیرر ہوتا ہے بہت بڑا بلکل اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ہیروین ہیں فلم کی یہ ایک اور ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہیرو بھی کوئی اور ہے نا اور پھر وہ بھی پرفارمیس کا بیلنس رکھنا تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی جب آپ نے شروع کیا ہوگا پہلا دن بتائیے پہلا دن کیا تھا میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان اور ایک پنجابی فلم کرنا اپنے آپ سے بار بار پوچھی تھی میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی آپ سے پوچھتی تھی آپ نے آپ سے کسی اور سے بات کر لیتی آپ کی وہ لوگوں سے بات چیز بند تھی لیکن اندر ہی اندر پوچھتی تھی کیا میں کروں گی نہیں کروں گی کیا کہا نا بلکل لیکن بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا کیونکہ آہ کپسی بات کر لیتے ہیں اور ایک فلم جو کہ امن کی آشا کے ساتھ لنکڈ ہے امن کی آشا اور اتنی خوبصورت فلم ہے ٹوپک جو ہے وہ ہماری وراست کے بارے میں pourfruitہ میں بھی حافظ جividades تو میں نے اتقالی چل واقوی اتقالی چلکتا ہے میں جا ملتا زیدارہ شروع ہماری شرق میں بھیábرا اور very far سہری شرقہ ایک بھی رہے چلکتا ہے اور وہ اپنے با fare کہ میں نے پاکے کوئی پوچھا لیکن لیکن میں جیکھے jó milk� کری کیونکہ we had to shoot the film back to front تو the director was there and I had to cry اب میری ایک association نیتی کریکٹ کے ساتھ اتی زیادہ لیکن وہ کر دیا سین اور رو بھی دیا اور سب کچھ now that I look back اب مجھے ہسی آتی وی کہتی واقع میں you know it was such a wonderful and a strange experience کہ وہ بارہ تھا no just just you know obviously that was such a good experience نہیں نہیں the thing is اس کے ایک association نہیں تھی کیاریکٹر کے ساتھ پھر بھی آپ کو لگا کے اچھا مرائی اچھا گانوں میں کیسا لگا آپ کو گانے کیا لگے آپ کو موسیقی جوتی ہے ایسے میزی ڈریکٹر آپ نے کیا جواد احمد کو اس میں کیسے لگیا میرا پہلا جو میوزک ویڈیو تھا وہ جواد احمد صاحب کے ساتھ تھا تارے دوب گئے اس کے بعد میری پہلی فلم بھی نہیں کے ساتھ ہے I've been a big fan of his and I love his music not because he did the music for this film لیکن بہت ہی خوبصورت گانے تھے فلم کے خاص طور پہ جو دلبر ہے it's one of my favorite songs اور اس کی پکچرائزیشن بھی نہاییت ہی خوبصورت طریقے سے کی بھی ہے میں بچپن میں سوچا کرتی تھی کہ میں ساڑی پینڈ کے کلف کے اوپر کھڑی ہوں گی بال اوڑے ہوں گی خوبصورت گانہ بجھ رہا ہوگا آج کر بھی لیا اور بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے وہی کر لیا جو آپ سوچا کرتی تھی بچپن میں مصلا کہ میں کھڑی ہوں گی بال کھولے ہوں گے ساڑی ہوگی اور وہی سارا سامان تھا بلکہ یا بات ہے آپ کے تو سچے خواب ہوتے ہیں میں when you could say that اچھے کیسا لگا پہلی دفعہ ٹیلی بیجن پہ تو ہوتا نہیں ہمارے ٹیلی بیجن پہ تو نہیں ہوتا ہاتھ پہ ہاتھ پکڑ لیا میں مر جاؤں گا تمہارے وقت نہیں مینی تم مجھے تو تو کیا ہوگا پھر دیکھ لینا یہ وہ سارا دور دوسے ہوتا بیچ میں میز گملا پودا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہے نا تو وہاں تو بیچ میں فلم میں تو بیچ میں کوئی نہیں ہوتا پروڈیسر بھی بیچ میں ہڑی جاتا اس وقت یا ویل اچھلی جب میں نے فلم سائن کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ہوگا کچھ چیزیں میں کروں گی کچھ چیزیں میں نہیں کروں گی we made sure کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو کیونکہ اصل میں ان کا جو کردار ہے وہ پاکستانی لڑکی کا نہیں ہے وہ ایک سکھ لڑکی کا ہے پس اوپنے بڑا مارجین ہوتا سکھ گل میں تو ڈینسنگ، سانگز کبزوروٹیف سکھ گل جو اوریجنل سکھ گلز ہوتی ہیں اپنی ملک سے اپنی مٹی سے جوڑی ہوئی میری پوری جو فلم تھی ایک ایک جو میں نے سین کیا ہے وہ اپنے دل سے کیا ہے اب آڈینس کو پسند آئی بہت اچھی بات ہوگی لیکن ہر ایک جب بھی میں انٹرویو دیتی ہوں جب بھی مجھ سے کوئی فلم کے بارے میں پوچھتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ فلم جو میں پنے دل کے بارے میں نزدیک رکھتی ہوں کیونکہ ایک تو کردار جو میرا کریکٹر ہے نہایتی خوبصورت ماہی جو لڑکی ہے شیز ای بیوٹیفل گرل اس کی پرسنالیٹی جو ہے اپنی مٹی سے جسا میں بتایا ہے جوڑی ہوئی ہیڈ سٹرونگ باہر پڑی ہوئی ہے لیکن آسٹریلیا کے رنگوں میں نہیں رنگی ہوئی ایک تو that's somewhat like me میری پرسنالیٹی کچھ ایسی کیونکہ میں بھی جب باہر پڑھنے گئی تھی تو مجھے اپنا وطن اپنی اپرینگنگ پر فخر تھا and I was very firm in my beliefs and stuff I never gave in تو وہ ستریم بیچ ہوگی نا کہ آرہ وہ لڑکی بھی ایسی ہے اور آپ بھی وہ تو آپ کو تو کریکٹر بہت ہی مزے کا لگنے لگا ہوگا بہت آپ کے قریب قریب رول تھا نا ہا جی آپ کو سر آپ تو ایک پروڈیسر ہیں کیسا لگا آپ کو انہیں فلم میں لے کے کہ یا آپ نے کوئی رسک لیا ہے یا آپ نے نہیں مجھے تو شروع سے پتا تھا کہ میرا خیال ہے کہ بڑی ہی اپروپریئیٹ بلکو صحیح چوائس ہیں اس فلم کے لیے اور میں بھی تک یہ بیلیف کرتا ہوں پورے سب لوگوں نے بڑا اچھا رول پلے کی ہے سب نے آپ کے جو ڈریکٹر ہے اور رائٹر ہیں جو انہوں نے جب آپ کو پہلی مرتبہ آپ کا اوکے شاٹ ہوا اس کی کیا کمنٹس تھے تعلیہ بجائی تھی انہوں نے انہوں نے تعلیہ بجائی انہوں نے بجائی تو ہم بھی بجائی تھی آپ کو بھی وراثت میں تو ایکٹنگ ملی ہے آپ کے والدہ مہترمہ سیمی راہل وہ بہت ساتھی پرفومنس کرتی رہی ہے تو آپ کے اندر بھی ہے وہ تو فادر آپ کے کیا کرتے می فادر وزن دی آمی اس کے بعد ناو ہیز بزنسمن اور بہت ہی انٹیلیجنٹ بہت ہی زبردست قسم کے انسان ہے کیونکہ میں کہتی ہوں جس مقام پہ آج میں پہنچی ہوں جو ٹھہراو میرے میں آیا ہے وہ میرے والد صاحب کی وجہ سے اور میری والدہ کی وجہ سے یہ اب آپ کو انشاءاللہ فلموں کی بڑی آفرس ہوں گے کیا ہوگا کیسے کیا اور انڈیا سے ہی ہو گئی سپوزڈ جو کہ مجھے ہوں کہ ہوگا اس لئے کہ انڈیا میں یہ کالٹی ہے کہ وہ ٹیلنٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو انہوں نے سلمہ آگا کو بھی ہروین کروا لیا تھا نیکام ہے تو کرنا پسند کریں گے اور فلم ہندوستان میں آمم 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 جو کہانی مجھے سوٹ کرے گی جو دل کو پسند آئے گی جو دیریکٹر ساب مجھے پسند آئیں گی جو ٹیم پسند آئے گی سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گی پہلے ٹیم دیکھیں گی پھر دیریکٹر پھر رائٹر پھر سٹوری پھر پیسے آمم آمم پیسے بھی دیکھو گی یا نہیں دیکھو گی میں آپ کو ہی پاہ پتا ہوں اگر پروجیک اگر پروجیک بہت اچھا ہو وزن ویسکرپ میں it's very exciting money is something that comes and goes اگر آپ ایک ایسی ایسا پروجیک کر جائیں لوگ آپ کو جو عزت سے دیکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں I believe that you've achieved your purpose ایک بات اور پتا ہے میں آپ کے ثورو ایک مسیج لینا چاہتا آپ ہی بتائیں کی کیا کہنا چاہیں گی سینما کی جو آڈینس روٹ گئی ہے جو کہ نراز ہے کیا مسیج دینا چاہیں گی آپ پاکسان کی عوام کو اس فلم کی حوالے سے کہ ان کو سینما تک آنا چاہیے میں کہوں گی کہ یہ ریوائیول آف دی سینما ہے بیسکلی ہمارے جو ملک ہے اس میں ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے اس کو صرف موقع دینے کی دیر ہے یہ ہماری چھوٹی سی ٹیم نے ایک ایفرٹ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی سینماز کو ریوائیو کریں کچھ ایسی پکچریں لگائیں جس پہ سب بڑے بوڑے بچے سب جا کے دیکھ سکے پاپکورن کھا سکے ہس سکے گھر جا کے اس کے بارے میں بات کر سکے تینشن بہت زیادہ ہے لیکن 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 ریکریشن کے لیے کیا فسیلیٹیز ہمارے پاس ہمارے پاس تو انٹرویل میں آپ پاپکورن بیلے میں بھی نیا آنا مہارے پاس تو میں نے کئی کئی چھوٹے شہروں میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ لٹھا لے کے آگئے انٹرویل میں لٹھے والے لٹھے والے بھوی لٹھا کئی لیے لے یار انٹرویل ہوئے بھائی لٹھے کا کیا تعلق ہے کون کون سے سنگر آپ نے ہندوستان کے گواہ کرشنا کرشنا نے گایا ہے پھر ویساکھی بت نہیں آئی اچھے اس نے پہلے فرموں کی آفس نہیں ہوئی کوئی تھی سید نور صاحب نے بھی مجھے کہا تھا لیکن پہلے کمیرشل کیا پھر ستیل شوٹ کیا پھر ہوسٹنگ کی اس کے بعد پھر کمیرشل کیا پھر درامی کیا آپ نے تو اس میں لندن سے دراما اور سکرپ اور دنسنگ کے اندر دیپلا میں بھی کیا ہے جی بالکل میں نے دیپلوما کیا تھا ان دنسنگ دراما انگلیش لانگویج اس سبجک انسکرپ رائیٹی دسوز ای شورت کوس تو یہ جو دنسنگ دیپلوما تھا یہ کام آیا آپ کو اس میں نہیں اس ویچر بکوز ایسی ہے کہ اندین خوریوگریفرز وہ وہ انکریڈیبل مجھے لگتا تھا پچھے سبکو چاہتا ہے جب وہاں گئی بھول گئی سبکوچ بکوز اتنے وہ لوگ پرفیکٹ ہوتے ہیں ریدمی بہت ہوتے ہیں ریدم میں وہاں بیٹ کو میس نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ریدم is in their soul ان کے مذہب میں گانے کی اتنی انوالمنٹ ہے کہ وہ مطلب شروع سے ہی ریدم اور میزک کے قریب ہوتے ہیں بلکل اور ہم اتنے ہی دور ہیں میزک سے بلکل بلکل جواب بھائی دوسرا کونسا گانا ہے اور کس نے گایا ہے وہ گانا اس گانے میں جو اب میں گانے لگا ہوں اس میں مہرین ہے آریہ ببر ہیں بہت سارے بلکہ جتے ایکٹرز ہیں اس فلم کے اندر جو ینگ جتے بھی لوگ ہیں آریہ ببر کیا کر رہی ہے ببر تو اس نے ان کا نام اس طرح کیا آریہ آریہ ایک چلی ایک کاسٹ ہے یہ آریہ وہ ایریانز آئے تھے آریہ وہی آریہ ان کے سارے یہ بڑے لڑکے بڑے فائٹر تھے یہ لوگ آریہ 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 ویلن بھی ضروری ہوتا زندگی میں آریہ ہیر رانجہ میں ہیلن تھا آریہ اس میں باپ چاچا ہیلن تھا وہ کئی بہار سے لائے نہیں انہوں گھر میں سے نہیں منا لیا کہدو جو تھا اس کا چھا تھا ہیر بھابی کا ہیر بھابی رانجے کے ساتھ ایک مناصبت تو ہے نا ہماری رانجے ہمارا بھائی تھا تو وہ پابی جی تھی ساری صحیح اچھا وہ پھر اس میں منوور صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا کہ وہ سواگ رات جو دکھائی اس میں وہ جب ان کی کھیڑے سے شادی ہو جاتی ہے تو خدا نہ خواستہ آپ کی تو ایسی کوئی سیچویشن نہیں آئی ہے نہیں لیکن ہیرو جو چپینے بہت کھاتا ہے یہ تو اس کے مقدروں میں لکھتا ہو ہیرو کے بچارے کے یہ بچارہ ہیرو ہیرو ہمیشہ عورتوں کے لئے قربانیاں مجنو کو دیکھ لو مٹیوں میں ریتوں میں مار رہے ہیں لوگ وہ لیلہ کے گھر کی طرف بھاگ رہا ہے بھائی تمہیں کیا کام ہے اس سے بیٹھ گیا کہیں چھاؤں میں آرام کے نہیں گھوم رہا دھوپ میں ایک تو یہ ہو گیا سانگ یہ ورثہ کا وہ گیت ہے اور اسے رات فتہ علی خان صاحب نے گایا ہے میں بھی کہا سکتا تھا میں رات فتہ علی خان سے بہت اچھا گاتوں الحمدللہ اور مجھے نصفت علی خان نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا دیکھو جب رہا تٹھ ہو جائے تو پھر تم مت گانا احتیاط کر تو میں نے احتیاطی طور پر نہیں گایا ہے لیکن میں کبھی نہ کبھی گاہ لوں گا کوئی ایسی بات نہیں ہے رات ہمارا بھائی ہے اور اللہ تعالی اسے اور کامیابی ہے ڈھیس ساری کامیابی دے اور اس نے اس فلم میں گایا ہے اللہ تعالی اس فلم کو بھی کامیاب کرے لیکن خواج نظرات ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہیں انشتہارات کے پیچھے جو ہم چلائیں گے تو مال کمائیں گے کمائیں گے تو آپ کو پروگرام دکھاں گے لیڈیس جنٹلیمن چھوڑا تا بریگ موسیقی 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 کبھی نظرات میں اس لئے ہسرہ تھا کہ جواز صاحب بہت اساتے ہیں بریگ کے دوران میں بہت اساتے ہیں بریگ میں اساتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں زیرور وہ سوال میرا یہ ہے کہ ہماری جو پنجابی فلمیں ہیں وہ تو ہماری فلمیں بنیا پنجابی رہی ہیں اردو تو بہت کم ہیں پنجابی فلمیں جو ہماری ہیں اس میں جو ہیروین کونسپٹ ہے جو اس کی امیج ہے جو وہ ہے وہ ایک لمبی چوڑی ایک بڑی ایک بہادرسی اور ہیرو سے بھی تھوڑی سی آگے نکلی بھی اور بڑی دلیر اور اور فیزیکل بھی اس کو کوئی جس کو کہتا ہے انہوں چکڑو کوئی ایزی نے گا انہوں چکڑو ایک مشکل ڈیفیکل سی ٹھیک ہے نا اور یہ ڈالے بھی اس کے انجکشن کو دعوت دینے والے وہ بھی نہیں اور پھر اس کے بعد جمپ کھیتوں میں چھلانگیں ٹھیک ہے نا اور پھر اس کا وہ فاسٹ ڈینس وہ سارا کچھ ہے جی وہ اس کامپیٹیشن سے دیکھا جائے اور وہ ساری ہیروینیں لا کر کے فریم میں تو ان میں سے آپ ایک آپ بھی پنجابی فلم کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو ایک ایک نیا پنسہ لگے گا لوگوں کو ضرور اللہ کرے گے یہ کلک ہو کہ اتنی نازک سی ہیروین کیسا محسوس کرتی ہے کہ اس قسم کے جو ہیروین کے رہے ہیں انجمن سائمہ اور اس سے پہلے آسیا پھر اس سے پہلے اور دوسری لڑکیاں خانہ میں ایک تھی بڑی جٹی اور یہ سب جو تھی لوگ مدیہ شاہ اور یہ جتنا یہ مطبع یہ وزنی انڈسٹری تھی ہماری تو اس میں آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں اپنے آپ کو از ایرون میں پہلی بات تھی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایجس کنسیدر مائسل از مائسل میری انڈیویجیوالٹی جو ہے میری انڈیویجیوالٹی جو ہے میری اپنا پن ہے میرا طریقہ ہے تیار ہونے کا بولنے کا اگر میں وہ کھو دوں گی تو میں اپنا آپ کھو دوں گی so whatever I am whatever I want to project it's working out fine جو تھی I'm not contradicting them انہوں نے بڑا اچھا کام کی اپنے دور میں ابھی بھی کر نہیں ہیں مگر میں ہوں ہمیں ایسی ٹھیک لیکن پتہے ہیں کئی ہر دور کے اندر ایسا ہوتا ہے اگر آپ ہلیوڈ کام کنے کے لئے جائیں گی تو آپ کو اس کی جو اس وقت کا اسٹائل ہوگا اس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے یہ ایک سسٹم ہے ملکل ہے اگر آپ بنگلہ دیش جائیں گی تو آپ کو بنگلہ دیش کا جو ٹیکنگ ہے جو اس کی وہاں کی ایکٹنگ ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا وہ تو وہ ایک وہاں کا وہ ہوتا ہے نا تچ ہوتا ہے نوم ہوتا ہے تو جیسے نورمال ہی ہمارا تچ ہے پنجابی فلم کا میں اس کی اس سے پوچھ رہا ہوں یہ نہیں آپ اپنا آپ نہ کھوئیں یہ ایک رسپ پنجابی فلم ہے اور یہ جو لڑکی جو ہے یہ باہر کی پلیوی ہے she's a modern girl اور I guess اس کا ایمیج ایسا ہے I'm not somebody who'd wear a lacha مطلب آپ اس وقت سے آپ کانشنس تو نہیں ہے نا نہیں نہیں میں اس سنس میں پوچھ رہا ہوں کہ آدمی کو تبا ایک جٹی سی ہے کہ عورت کھڑی ہوئے اور ایک آپ کھڑی ہوئے اگر میں کانشنس ہوتی تو میں نے کب کی اندسٹری چھوڑ دی ہوتی لیکن لوگوں نے مجھے بہت کہتی چھوٹی سی ہے تی چھوٹی سی ہے ایتنی چھوٹی تو کھڑی ہے ہماری فیلنے سے بابرا بھی آئینتی لیکن بابرا شریف کو دیکھیں she is one of the most incredible actresses I know I'm a big fan بھائی وہ اور کونسا گانا ہے جس میں آپ نے جو میزی کپنی اچھی میزی کپنی اچھی میزی کپنی دیئے جوا ساپ آپ نے سارے گانی جونا وہ سننے میں سے مجھے بڑا اچھا بھی لگ رہا بیسے نہیں پتہ کیوں میں آپ سے کیوں سن رہا ہوں کہ میں یوار کمپوزر آپ جو فیل دے سکتے ہیں جو آپ وہ جو سنگرز گاتا ہے ڈیفینیٹلی اپنے ایکسپریشن اپنی وائس کالٹی کو لے کر کرتا ہے مگر ایک کمپوزر جب بناتا ہے اس کو تخلیق کار تو آپ ہے نا میرے بھائی نے یہ سانگ کیا ہے میرا بھائی جو ہے وہ ہم جو پڑھتے تھے انہوسٹی میں وہ ارکیٹیکچر کر رہا تھا میں ارکانکل انجنئرنگ میں ڈگری کر رہا تھا تو اس لئے وہ میرے سے بہت اچھا کہاتا تھا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں میرے سے بہت اچھا کہاتا ہے اس کا نام فواد احمد ہے کتنی عجیب بات ہے خود اندرات میرے چوٹے بیٹے کا نام فواد عمر ہے اور بڑے کا نام جواد عمر ہے آپ نے پہلے بتایا تھا مجھے بہت خوشی ہوتی اس بات ہے تو وہ بہت اچھا کہاتا ہے تو میرا خیال ہے اس نے کوئی پندرہ سال بعد گانا گیا تو میں نے اس سے اس فلمیں گانا گیا ماشراللہ اس کو کامیہ بہت اچھا گانا ہے بہت اچھا گانا ہے خود اندرات یہ تو ایک چل رہا ہے سلسلہ اور یہ جتنے گانے آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جواد احمد یہاں بیٹھے ہیں اور مہرین مہرین راہل صاحبہ یہاں تشریف فرمائے ہیں مستقبل کی ایک سٹار ہیں اور ابھی بھی مگر وہ ایک فلم سٹار ان کے لگ جائے گا آگے اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک بڑا حسین خوبصورت اور بڑا اچھا اضافہ ثابت ہوں گے ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کے لئے میری نیک تمنا ہے میری بہت ساری محبتیں پیار ان کے ساتھ ہیں اور میری خاص دعا جواد احمد کے ساتھ ایک بار پھر میں اپیل کروں گا پرنٹ میڈیا سے اپنے الیکٹرنک میڈیا سے اپنے تمام اور اپنی فلم کی جتنی اسوسییشن ہیں ڈریکٹرز فلمز اور ایکٹر میزک کے جو اسوسییشن ہیں پروڈیسر اسوسییشن ہیں وہ پلیز اس کو ذرا سا اس چیز کو کریں اور جو سینما آنرس کی جو اسوسییشن ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹائم اور حکومت سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز یہ سسکتی ہوئی ڈم توڑتی ہوئی انڈسٹری ہے اسے آکسیجن کی ضرورت ہے آپ تین گھنٹے چھوڑ دیں گے تو یہ ایک آکسیجن ہوگا ٹھائٹر بھی بچے گا فلم انڈسٹری بھی بچے گی بہت شکل اگر بھائی میں بہت مشکور رہ Mauld جب واد بھائی میں اپکہ لئے انتہای دعا رہوں اور میں خود ذاتی طور پہ حاضر ہوں بہت شکریہ تھیکی بہت شکریہ انٹی اپنے مقصد میں آپ آئیں گی آپ کی کامیابی آپ کی فلم کی کامیابی پاکستان فلم انڈیسٹر کی کامیابی ہے